اڈیالا جیل میں چئرمن پی ٹی آئی اور وائس چئرمن شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت سات نومبر تک کے لیے ملتبی کر دی گئی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جر جبول حسنات ذلکر نین نے اڈیالا جیل میں سائفر کیس کی سماعت کی چئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو کمرہ عدالت میں پہنچایا گیا جبکہ سرکاری وقلہ عمر اشتیاق اور محمد شرجیل بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے ایف آئی ای پروسیکیوٹر شاہ خاور اور زرفکار عباس نقوی بھی اڈیالا جیل پہنچے اعتصاب عدالت نے سابق خاتون اول بوشہ بی بی کی توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں پندرہ نومبر تک کے لیے توسی کر دی اسلامباد کی اعتصاب عدالت میں چئرمن پی ٹی آئی کی بوشہ بی بی کے خلاف توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں زمانت کی درخواست پر بھی سماعت ہوئی اعتصاب عدالت کے جز محمد بشیر نے سماعت کی نئے پروسیکیوٹر نے عدالت میں بیان دیا کہ بوشہ بی بی نے تیسری بار درخواست زمانہ دائر کی ہے جبکہ گزشتہ دو بار زمانتوں کی درخواست بھی نپٹا دی گئی تھی غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی محلت کا آج آخری روز ہے قانون آفس کرنے والے اداروں نے کاروائی کی تیاری بھی مکمل کر لی عالی حکام کا کہنا ہے کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن نہیں بڑھائی جائے گی سیکیورٹی فورسز نے میپنگ اور جیو فینسنگ کر کے مشکوک افراد کی نشان دہی کر لی جبکہ وطن واپس جانے والوں نے پاکستان کی مہمان نوازی کی تعریف کی ہے نگرہ وزیر داخلہ سرفراز بکتی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے انخلاق کا معاملہ غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف ہے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے انخلاق کے حوالے سے آئی جی پنجاب عثمان انور کی زیر صدارت سینٹرل پولس آفیس میں آر پی اوز اور ڈی پی اوز کا اجلاس ہوا پنجاب کے تمام آر پی اوز سی پی اوز اور ڈی پی اوز نے بزریا ویڈیو لنک کے جلاس میں شرکت کی جلاس کے شرکہ سے گفتگو کرتے ہوئے آئی جی پنجاب عثمان انور کا کہنا تھا کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے انخلاق کے پلان کو حتمی شکل دے دی ہے ادھاروں کے ساتھ مکمل رابطے میں بھی ہیں آئی جی پنجاب عثمان انور کا کہنا ہے کہ غیر قانونی مقیم افراد کے انخلاق کی حکومتی فیصلے پر منوان عمل کروائیں گے غزہ میں ترک فرنشپ ہسپتال کے قریب اور دیگر علاقوں میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید 23 فلسطینی شہید ہو گئے اور میڈیا کے مطابق اسرائیلی تیاروں نے حرفہ کے مغربی حصوں میں شدید حملہ بھی کیا زیتون محلے میں گھر پر بمباری سے ساتھ جبکہ الزبائدہ میں گھر پر بمباری میں بچوں سببیت تیرہ افراد شہید ہو گئے اسرائیل کے وزیر آزم بنیامن نیتن یافو نے غزہ میں جنگ بندی کے امکان کو مسترد کر دیا سماجی رابطے کی ویب سائیڈ ایکس پر بیان میں نیتن یاہو نے کہا کہ پرل ہوربر دھماکے ہوں یا نائن ایلیون امریکہ جنگ بندی پر آزی نہیں ہوا تھا یہ جنگ کا وقت ہے بائبل میں ہے کہ ایک وقت جنگ کا اور ایک آمن کا اسرائیل جنگ بندی نہیں چاہتا یہ باغ سے ہونا چاہیے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے پارٹی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا ہے ذرائع کے مطابق سابق وزیر آزم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس جاتی عمرہ میں ہوگا جس میں پارٹی صدر شہباز شریف شرکت کریں گے اجلاس میں چیف آرگنائزر مریم نواز سابق وزیر آلہ پنجاب حمزہ شہباز سمیت پارٹی کے دیگر اہم رہنماوی شرکت کریں گے وفاقی حکومت نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظور ہی دے دی پیٹرولیم ڈویجن کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق گیس کی قیمتوں میں اضافہ اگرہ کی تجویز پر کیا گیا جس کا اطلاع کیا کم نومبر سے ہوگا علامیہ کے مطابق گیس کے سنتالس تی ست سارفین پروٹیکٹیڈ کٹاگیری میں ہیں جن کے لیے قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا پروٹیکٹیڈ کٹاگیری کے سارفین کے لیے فیکس چارجز چار سو روپے تک مقرر کیے گئے ہیں تربت میں مسئلہ افراد کی فائرنگ سے پولیس اہلکار سمیت پانچ افراد جانب حق ہو گئے بلوچستان کے ظلہ تربت کے نواحی علاقے ناصر آباد میں صبح چار بجے کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار سمیت چار غیر مقامی مزدور جان سے چلے گئے ہیں جبکہ ایک زخمی بھی ہوا پولیس کا کہنا ہے کہ حملے میں جانبھک ہونے والے مزدوروں کا تعلق مظفر گھر سے تھا آج صبح کاروبار کے آغاز میں ہی انٹر بینک میں امریکی ڈالر کی قدر میں چند پیسے کا اضافہ ہوا انٹر بینک میں ڈالر پانچ پیسے کے اضافے سے دو سو اکیاسی روپائے کا ہو گیا گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر دو سو اسی روپائے پچانوے پیسے کا تھا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا آغاز مصبت ہوا ہے اور لاہور آج دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے ائر کوالٹی انڈکس کے مطابق لاہور کی فضاء خطرناک حد تک مزدرے صحت لاہور کی فضاء میں آلودگی تین سو تیرہ پروٹیکل ایٹ میٹر ریکارڈ کی گئے ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر مویشی حب کراوچی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں چوتھے نمبر پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں علینا مظفر ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی بولٹن کا آغاز کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں ویلکم بیک بولٹن کا آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ اڈیالا جیل میں چئرمن پی ٹی آئی اور وائس چئرمن شام مد قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سمات سات نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابول حسنات ذلکر نین نے اڈیالا جیل میں سائفر کیس کی سمات کی چئرمن پی ٹی آئی اور شام مد قریشی کو کمرہ عدالت میں پہنچایا گیا جبکہ سرکاری وقلہ عمر اشتیاک اور محمد شرجیل بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے ایف آئی اے پروسیکیوٹرز شاہ خاور اور زلفقار عباس نکوی بھی ایڈیالا جیل پہنچے سمات کے دوران ایف آئی اے ٹیم نے مزید پانچ گواہان پیش کیے جس میں نادر خان عمران ساجد محمد نمان شمون کے سر فرخ عباس شامل ہیں کیس میں سرکاری گواہان کے بیانات کمرہ عدالت میں ریکارڈ کرنے کا باقاعدہ آغاز ہونا تھا تاہم پیش ہونے والے گواہان کے مکمل بیان کلم بن نہ ہو سکے عدالت نے تمام دس گواہان کو دوبارہ نوٹس جاری کرتے ہوئے سائفر کیس کی سمات سات نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے گزشتہ سمات پر ہائی کوٹ کا تحریدی فیصلہ نہ ہونے کے باعث بیانات ریکارڈ نہیں ہوئے تھے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی اور شام امود قریشی پر 23 اکتوبر کو فرد جرم آئیت کی تھی جس میں کہا گیا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھ کر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا شام امود قریشی اس جرم میں ان کی معاونت کرتے رہے ہیں احتساب عدالت نے خاتون اول بشرا بی بی کی توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں پندرہ نومبر تک کی توسی کر دی ہے اسلامباد کی احتساب عدالت میں چیئرمن پی ٹی آئی کی بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں زمانت کی درخواست پر سمات ہوئی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سمات کی ناب پروسیکیوٹر نے عدالت میں بیان دیا کہ بشرا بی بی تیسری بار درخواست زمانت داہر کر گی ہے جبکہ گزرشتہ دو بار زمانتوں کی درخواست نپٹا دی گئی تھی ناب نے کہا بھی تھا بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب نہیں انہوں نے ایک ہی گراؤنڈ پر دوبارہ درخواست زمانت داہر کر دی ہے بشرا بی بی کے وکیل نے عدالت میں استدا کی کہ بشرا بی بی کو کم از کم نوٹس تو پہلے دیا جائے ناب کے تفتیشی افسر نے اپنا بیان اتصاب عدالت میں جمع کروایا جس میں کہا کہ بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب نہیں جس پر بشرا بی بی کے وکیل نے موقف بھی اپنایا کہ بشرا بی بی کے خلاف مقدمات بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی محلت کا آز آخری روز ہے قانون آفس کرنے والے اداروں نے کاروائی کی تیاری مکمل کر لی آلہ حکام کا کہنا ہے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن نہیں بڑھائی جائے گی سیکیورٹی فورسز نے میپنگ اور جیو فینسنگ کر کے مشکوک افراد کی نشاندہی بھی کر لی جبکہ وطن واپس جانے والوں نے پاکستان کی مہمان نوازی کی تعریف بھی کی ہے نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے انخلاق کا معاملہ غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف ہے کسی مخصوص گروہ کے خلاف نہیں ہمارے اوپر کوئی فورن پریشر نہیں نہ ہم پریشر لیتے ہیں دنیا کا کوئی بھی ملک بغیر ویزے کے رہائش کی اجازت نہیں دیتا جو بھی ویزے کے بغیر غیر ملکی ہوگا اسے واپس بھیجیں گے نگران وفاقی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ہم نے جیو فینسنگ کی ہے لگ بگ دو لاکھ کے قریب غیر ملکی واپس جا چکے ہیں ہولڈنگ سینٹر میں فود ہیلتھ کی سہولیات بھی دیں گے جس نے پاکستان آنا ہے ویزا لے کر آئے یہ تاثر غلط ہے کہ صرف افغانستان کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کو قریبی بورڈر تک پہنچا ہے بھی جائے گا سرفراس بکٹی نے کہا کہ ہم سیاسی حکومت نہیں نہ کوئی ہمارا سیاسی ایجنڈا ہے سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے سے بات چیت کیلئے ہماری مدد کی ضرورت نہیں سیاسی جماعتوں نے ابھی تک ایسی کوئی ہم سے خواہش ظاہر نہیں کی شفقت محمود سے ملاقات ذاتی نویت کی تھی غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے انخلاق حوالے سے آئی جی پنجاب عثمان انور کی زیر صدارت سنٹرل پولس آفیس میں آر پی اوز اور ڈی پی اوز کا اجلاس ہوا پنجاب کے تمام آر پی اوز سی پی اوز اور ڈی پی اوز نے بزریا ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی اجلاس کے شرکہ سے گفتگو کرتے ہوئے آئی جی پنجاب عثمان انور نے کہا ہے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے انخلاق پلان کو حتمی شکل دی دی ہے آداروں کے ساتھ مکمل رابطے میں بھی ہیں آئی جی پنجاب عثمان انور کا کہنا ہے کہ غیر قانونی مقیم افراد کے انخلاق کے حکومتی فیصلے پر منوان عمل کروائیں گے تین نومبر سے پنجاب بھر میں مرحلہ وار غیر قانونی مقیم تارکین وطن کے انخلاق کا آغاز ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ راولپنڈی، سرگودھا، گجنوالا، شیخ اپرا، لاہور، فیصل آباد، ساہیوال، ملتان، بہاولنگر، بہاولپور، دیرہ غازی خان دیویجن سے غیر قانونی مقیم افراد کا انخلاق بھی ہوگا اسمان انور کا کہنا ہے کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو مخصوص پوائنٹ سے پنجاب کی حدود سے باہر منتقل کیا جائے گا ان کو منتقلی کے دوران ہولڈنگ پوائنٹ پر رکھا جائے گا آئی جی پنجاب نے یہ بھی کہا کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکی شہریوں سے پنجاب سے انخلاق کے دوران سیکیورٹی ہائی الارڈ بھی رکھی جائے گی پاکستان میں غیر قانونی طور پر غیر ملکیوں کے لیے رضا کرانا بنیادوں پر ملک چھوڑنے کا آج آخری دن ہے غیر قانونی تارکین وطن کو ڈیڈ لائن دینے کے بعد حکومت پاکستان باعظر طریقے سے اپنے وطن واپس بھیج رہی ہے حکومت پاکستان کے جانب سے غیر قانونی تارکین وطن کو ٹھہرانے کا موثر انتظام بھی کیا گیا ہے کے پی اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پناہ گزین کیمپس قائم کیے گئے ہیں پناہ گزین کیمپس میں کھانے پینے ادویات علاج مالجے سمیت ضروریات زندگی کی تمام بنیادی سہولیات بھی مہیا کی گئی ہیں اپکس کمیٹی میں کیے گئے حکومتی احکامات کے پیشن ازر افغان بشندے رضا کرانا طور پر بزریا چمن بورڈر اپنے وطن واپس جا رہے ہیں پاکستان میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن کے لیے ملک چھوڑنے کا آخری دن ہے کیپی اور بلوچستان کے مختلف ازلام غیر قانونی افراد کی آرزی رہائش کا بہترین انتظام بھی کیا گیا ہے اپنے وطن واپسی کے حوالے سے افغان بشندوں نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا حکومت پاکستان کا حکومت نیر پیسلکی ہے جو غیر ممکین ہے افغانی ہے اس کو اپنے وطن واپس بیجنے ہم بہت خوش پاکستان سے صحیح جزت میں مزدوری کیا کاروبار کیا اللہ ان لوگو کو خوش رکے اللہ ان لوگو آباد رکے باقی ادھر جو فوج آرمی ہے وہ لوگ بھی جو رویہ بہت صحیح ہے زبردست ہے ہم لوگو آبی جو چھمن پہنچ گیا باڑر پر آبی جو ہم لوگ آبا انسان پہنچ جائے گا انشاءاللہ بغیر اسنا چاہیے ہوتا ہے آبی وہ گورمنٹ تیادر کیا آبی اس کا اپنا ملک جاتا ہے آبی ازای اپس خود بنا کر پر انشاءاللہ آجائے گا اور ہم لوگ گورمنٹ سے خوش ہے کہ ہم لوگوں کا کوئی نقصان نقصان نہیں پہنچا ہے اپنا کانون کا کروائی جو کرتا تھا ہم لوگوں کو باپس اپنا ملک جانو انشاءاللہ ہم نے ملک بن گیا آبی ادھر رامی ہے انشاءاللہ اپنا ملک جائے گا وہ غیر پاسپورٹ ادھر بنا کہ پر انشاءاللہ ادھر پاکستان ہے ماشاءاللہ جتنا رسا بھی ہم لوگوں نے پاکستان میں گزارا ہے بلے گورمنٹ و آوا میں ہم نے بہت اچھی طرح سے اپنی زندگی گزاری ہے اب بھی ہم خوش ہے اب یہ ایک فیصلہ ہے کہ آیا ہے غیر قانونی افغان ماجینین کو نکال رہے تو غیر قانونی بلکل حق ہے ان لوگوں کا کہ ان لوگوں کو نکال لے جس کے پاس دوکیمنٹس نہیں ہے کوئی کاغذات نہیں ہے رہنے کے غزہ میں ترک فرنشپ اسپتال کے قریب اور دیگر علاقوں میں اسرائیلی فالس کی بمباری سے مزید 23 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی تیاروں نے رفع کے مغربی حصوں میں شدید حملے کیے زیتون محلے میں گھر پر بمباری سے ساتھ جبکہ الزوایدہ میں ایک گھر پر بمباری میں بچوں سمیت تیرہ افراد شہید ہو گئے ہیں جبکہ دونوں حملوں میں معتادد افراد زخنی بھی ہوئے عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی قابض فورسز نے نابلس کے خصوصی ہسپتال پر بھی دھاوہ بولا ہے جبکہ تیاروں نے رفع کے مغربی حصوں میں شدید حملہ کیا رپورٹس کے مطابق شمالی غزہ کی پٹی میں جبالیا کیمپ پر اسرائیلی بمباری میں بھی تین افراد شہید ہوئے عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے نابلس کے مغرب میں زواتا قسمے پر بھی دھاوہ بولا اور صبح ہوتے ہی غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں پر حملے بھی شروع کر دیا ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر ناصر عبدالجبات کو سلفیت کے مغرب میں دیر بلوت کے قسمے سے گرفتار کر لیا جبکہ بیرون کے حبرون کے جنوب میں السامو میونسپلیٹی کانسل کے رکن خلدون المحریق کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کے البری کیمپ کے مشرق میں گھروں پر دوبارہ بمباری بھی کی ہے اسرائیل کے وزیراعظم بینیامن یاہو نے غزہ میں جنگ بندی کے امکان کو مسترد کر دیا سماجی رابطے کی ویب سائیڈ ایکس پر بیان میں نیتن یاہو نے کہا کہ پرل ہوربر دھماکی ہو یا نائن الیون امریکہ جنگ بندی پر راضی نہیں ہوا تھا یہ جنگ کا وقت ہے بائبل میں اے ہے ایک وقت جنگ کا ہوگا اور ایک امن کا اسرائیل جنگ بندی نہیں چاہتا یہ واضح ہونا چاہیے اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو نے مزید کہا کہ میں حماس اور دائش کے دشتگردوں سے کہتا ہوں تم افریت ہو ہم آپ کا تاقب جاری رکھیں گے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ مسلم ریق نون کے قائد نیا محمد نواز شریف نے پارٹی کا اہم مجلاس آج طلب کر لیا ہے ذرائع کے مطابق سابق وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس جاتی امرہ میں ہوگا جس میں پارٹی صدر شہباز شریف شرکت بھی کریں گے اجلاس میں چیف آرگنائزر مریم نواز سابق وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز سمیت پارٹی کے دیگر اہم رہنما بھی شرکت کریں گے وفاقی حکومت نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے پیٹرولیم ڈیویجن کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق گیس کی قیمتوں میں اضافہ اوگرہ کی تجویز پر کیا گیا جس کا اطلاق یا کم نومبر سے ہوگا علامیہ کے مطابق گیس کے سیتاون فیصد سارفین پروٹیکٹڈ کیٹاگیری میں ہیں جن کے لیے قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا پروٹیکٹڈ کیٹاگیری کے سارفین کے لیے فیکس چارجز چار سو روپے مقرر کیے گئے صفر اشاریہ پچیس سے لے کر صفر اشاریہ ناؤ ہیکٹو میٹر کیوب استعمال کرنے والے سارفین چار سو روپے فیکس چارجز ادا کریں گے جبکہ صفر اشاریہ دو پانچ سے لے کر ایک اشاریہ پانچ ہیکٹو میٹر کیوبک تک استعمال کرنے والے سارفین ایک ہزار روپے مہانہ فیکس چارجز بھی ادا کریں گے علامیہ کے مطابق دو سے لے کر چار ہیکٹو میٹر کیوب اور اس سے اوپر والے سارفین دو ہزار مہانہ فکس چارجز بھی ادا کریں گے پی آئیے کے شیڈول میں آج مزید بہتری آئی ہے آٹھ دن بعد کراچی کوئٹا شیڈول بحال کر دیا گیا کراچی سے کوئٹا کی پرواز پی کے تین ایک سفر صبح دس بجے کی بجائے دن دو بجے روانہ ہوگی ائرلائن ذرائع کے مطابق مجموعی طور پر مقامی اور بین الاقوامی تئیس پروازیں منسوخ بھی کی گئی ہیں چودہ دن میں منسوخ پروازوں کی کل تعداد سات سفر سات سو ایک ہو گئی فلائی چیڈول کے مطابق کراچی سے اسلامباد کے لیے پی کے تین چھے آٹھ تین چھے ناؤں تین سات سفر کراچی سے سکھر کے لیے پی کے پانچ تین چھے پانچ تین سات منسوخ کر دی گئی ہیں تربت میں مسلح فراغت کی فائرنگ سے پولس اہلکار سمیت پانچ افراد جانبھک ہو گئے ہیں بلوچستان کے زلہ تربت کے نواحی علاقے ناصر آباد میں صبح چار بجے کے قریب نام حالوم افراد نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ایک پولس اہلکار سمیت چار غیر مقامی مزدور جان سے چلے گئے جبکہ ایک زخمی بھی ہوا پولس کا کہنا ہے کہ حملے میں جانبھک مزدوروں کا تعلق مظفر گھر سے تھا زخمی شخص کا تعلق دی جی خان سے ہے جبکہ پولس اہلکاروں کا تعلق تربت سے ہی ہے پولس نے جائے وکوا پر پہنچ کر واقعی کی تفتیش کا آغاز کر دیا ہے بات کریں ڈالر کی قیمت کی تو آج صبح سے کاروبار کے آغاز میں انٹر بینک میں امریکی ڈالر کی قدر میں چند پیسے کا مزید اضافہ ہوا ہے انٹر بینک میں ڈالر پانچ پیسے کے اضافے سے دو سو اکیاسی روپے کا ہو گیا گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر دو سو اسی روپے پچانوے پیسے کا تھا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مصبت آغاز بھی ہوا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج کا ہنڈر انڈیکس ایک سو سرسٹ پوائنٹس کے اضافے سے گیاون ہزار چھے سو انچاس پر آ چکا ہے لاہور آز دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرست میں دوسرے نمبر پر ہے ائر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور کی فضاء خطرناک حد تک موزر سہت ہے لاہور کی فضاء میں آلودگی تین سو تیرہ پروٹیکیولیٹ میٹر ریکارڈ کی گئی پاکستان کا سب سے بڑا شہر مویشی ہب کراچی آلودہ ترین شہروں کی فیرست میں چوتھے نمبر پر ہے کراچی کی فضاء میں آلودگی ایک سو اکتر پروٹیکیولیٹ میٹر ریکارڈ کی گئی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پڑوسی ملک بھارت کا دار الحکومات دہلی پہلے نمبر پر ہے جہاں فضائی آلودگی تین سو سنتالیس پروٹیکیولیٹ ریکارڈ ہوئی ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق ایک سو اکیابن سے دو ہزار دو سو درجے تک آلودگی مزرے سہت دو سو ایک سے تین سو تک انتہائی مزرے سہت ہے دوٹو سروے کے مطابق دوہزار پندرہ سے اب تک مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم میں اتر پردیش چار سو اٹھانہ واقعات کے ساتھ سیرے فیرست ہے اتر پردیش مسلمانوں کے خلاف لف جہاد، حلال جہاد، گھر واپسی، بیٹی بچاؤ، بہولاؤ، ہجاب بندی اور گور گشا جیسی مہمات کا گھڑ بن گیا بی جے پی کی زیر حکومت ریاست اتر پردیش دوہزار بائیس میں اقلیتوں کے خلاف تیرہ ہزار جرائم کے ساتھ سرے فیرست رہی دوہزار سولہ کی بھارتی وزارات داخلہ کی رپورٹ کے مطابق اتر پردیش میں قیدیوں میں سب سے زیادہ تداد مسلمانوں کی ہے اٹھارہ ہزار سے زائد مسلمان زیر ارتواء مقدمات میں اتر پردیش کی جیلوں میں قید ہیں پولس مقابلوں میں مرنے والوں میں بھی مسلمان سب سے زیادہ ہیں دوہزار سترہ سے انیس تک ایک سو چالیس مسلمان شیلسی مسلمان پولس گردی کا شکار بھی ہوئے ہیں موڈی سرکار نے دوہزار سولہ سے اتر پردیش کے اکیس ہزار مدرسے اور ساتذہ کی تنخواہیں بھی بند کر رکھی ہیں دوہزار پندرہ میں محمد اخلاق کو گائے زبا کرنے کے شک پر ہندو مجمع نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا پولس نے بھائی پر ہی مقدمات درج کر دیا دوہزار سترہ میں پندرہ قاتلوں کی یوگی سرکار نے سرکاری نوپریوں سے نواز دیا پانچ مارچ دوہزار انیس کو میرٹ میں زمین پر قبضہ کرنے کے لیے بی جے پی رہنما نے مسلمانوں کو دو سو سے زائے جھمپریوں کو جلال ڈالا تھا روان سال رمضان میں عید کی نماز ادا کرنے پر ستنہ سو مسلمانوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا روان سال اپریل میں انتہا پسند ہندو رہنما یاتی نرسنگ آنند نے پیروکاروں کو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی ترغیب بھی دی نرسنگ آنند نکاحک تھا کعبہ میں کشور مندر اور زمزم گنگا ہے کعبے پر قبضی کیے بغیر مسلمانوں کو شکست نہیں دی جا سکتی اپریل دوہزار تئیس میں مسلمان سیاسدان اتیق احمد کو بھائی سمیت انتہا پسند ہندو نے پولس کی حراست کے دوران لائف کیمرے کے سامنے گولیوں سے بھونڈ ڈالا تھا ہر عوامہ بھارتی مزفر نگر کے نیہا پبلک سکول کی ہندو ٹیچر نے سات سالہ محمد التمش کو سبق یاد نہ کرنے پر باقی بچوں سے تھپڑ بھی لگوائے دوہزار بیس میں دلت خاتون کے ساتھ اتر پردیش میں زیادتی اور قتل کا واقعہ بھی پیش آیا جن کے مجرموں کو دوہزار تئیس میں بھارتی عدالت نے باعزت بری کر دیا تھا پاکستان کی بھلائی اور سالمیت کو مدد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان اور اسکری کے عادت کا قانون کی پاسداری کی خاطر سخت اقدامات لینے کا فیصلہ پاکستان میں مقیم غیر قانونی بشندوں کو اپنے ملک واپس جانے کا حکم دیا گیا پاسپورٹ اور قانونی دستاویزات کے بغیر کسی بھی فرد کو پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی قانون کی پاسداری نہ کرنے پر مجرموں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی پاسپورٹ کی اہمیت پر کوئٹا کے رہائشوں نے اظہارے خیال کرتے ہوئے کیا کہا آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں دیکھیں جتنی بھی ماجرین سے وہ جو جا رہے ہیں ہونستان تو میں حکومت کے کام کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور ماجرین سے بہتاری سے یہ ہے کہ وہ لوگ اپنا پاسپورٹ بنائے پاکستان آج ہیں تو ہماری پاکستانی پاسپورٹ بنائے اور جتنی بھی ملکوں میں سب کے پاسپورٹ بنے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاسپورٹ بہت اہمیت کمالی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو گورمنٹ نے فیصلہ کیا وہ بہت اچھا فیصلہ کیا اور بات یہ ہے کہ اگر ہم قانونی ادارے سے باہر رہیں گے قانون کے طریقے سے نہیں چلیں گے تو اس پر ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے اور یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ چیز اچھی نہیں ہے جو چیز ہماری حکومت چلاتی ہے وہ نظام بلکل ٹھیک ہوتا ہے برابر ہوتا ہے ہمیں اسی طریقے سے چلنا چاہیے اور یہ بلکل اچھا فیصلہ کیا گیا ہے یہ ہر ملک میں یہ ہمارے ایک ملک میں نہیں ہے یہ ہمارے ملک میں جو شروع کیا گیا ہے وہ بہت اچھا فیصلہ کیا گیا ہے مہجرین کو جس طرح کی یہ بھی ایک سہولت ہے پاسپورٹ کے ذریعے آپ کی ایک پہچان ہو سکتی ہے جو بارڈر پر اس وقت احتجاج چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کسی بھی ملک کی رٹ کو یہ چیلنج کرنے کے منترازف ہے پاسپورٹ تو ایک لازمی چیز ہے ابھی میں لیٹ سپوز ہیران جاتا ہوں تو مجھ سے پاسپورٹ ہی مانگتے ہیں جب ان سے پاسپورٹ مانگا جا رہا ہے تو یہ ایک غلط بات نہیں ہے اور دوسری طرف جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں ان کے لئے حکومت نے جہاں تک ہم نے آپ کی میڈیا چینل سے سنا ہے مختلف قسم کے پروگرام کے ذریعے ان کی کفالت بھی کی جائے گی دیکھیں جتنے بھی ماجرین سے وہ جو جا رہے ہیں پاک فوج کے جانب سے تیرا ایڈوکیشن کامپلیکس میں تین سائنس لیبورٹریز کا افتتاہ کر دیا گیا ہے وہ علاقہ جو کبھی دیشتگردی کی نظر ہو گئے تھے وہاں جدید علوم کا راج ہے پاک فوج اور فرنٹیر پور نورت کے باہمی شتراک سے تیرا ایڈوکیشن کامپلیکس میں طلبہ کے تعلیمی قابلیت کو تقویر دینے کے لیے تین جدید سائنس لیبورٹریز کا افتتاہ کر دیا گیا دوہزار انیس میں قائم کیے گئے تیرا ایڈوکیشن کامپلیکس میں طلبہ کے لیے جدید علیمی وسائل کی کمی بھی تھی ایسا ہم ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پاک فوج اور فرنٹیر کور نورت نے فیزکس، کمیسٹری اور بائیولوجکی جدید ترین لیبورٹریز کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا جن میں سے ہر ایک تمام مطلوبہ سہولیات سے آراستہ ہے تاکہ طلبہ کو سیکھنے اور تجربہ کرنے میں آسانی ہو درات بھی مرتب ہوں گے دبائی میں بیوٹی ورڈ کا میلہ سج گیا ہے پاکستان سمیت ستاون ممالک سے ستنہ سو سے زائد کمپنیاں شریک ہیں پاکستان پویلین کا افتتاح سفیر پاکستان، فیصل آباد، فیصل نیاز، درمزی نے کیا جہاں پاکستان سے بھی تیس سے زائد کمپنیوں نے اپنے سٹالز لگائے ہیں پاکستانی نمائش کندکان کا کہنا تھا کہ خواہش ہے پاکستان کے ایک سپورٹ میں اضافہ ہو تاکہ موائشت مضبوط ہو سکے سفیر پاکستان نے پاویلین کا دورہ کرتے ہوئے اس امر کا اظہار کیا کہ گلوبل مارکٹ میں پاکستانی بیوٹی مسنوات کو مطارف کرانے سے کاروباری وسط کے ساتھ ساتھ دورست نتائج بھی حاصل ہوں گے بیوٹی ورلڈ نمائش دوہزار تئیس جو کہ میڈل ایسٹ کی سب سے بڑی نمائش ہے تین روز تک ورلڈ ٹریڈ سینٹر دبائی میں جاری رہے گی جس میں لاکھوں ڈالرز کے تجارتی معایدے بھی ہوں گے پاکستان آج سے پہلے 35 سے 40 ملین ڈالر کا سالہ نا جو رہے وہ پاکستان امپورٹ کر رہا تھا تو آج ہم پاکستان میں فرگرنس کن بنا رہے ہیں پاکستان پوری کوشش کریں کہ پاکستان کا ذرہ مبادلہ بچے اور پاکستان نہ صرف 35 ملین اور 40 ملین کا امپورٹ کریں بلکہ ہم اس مرلے پر پہنچنا چا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ 35 سے 40 میڈین سے زیادہ ڈالر کا مال بار بار تائنات ہونے والے سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر لائک کو چیف سیکیٹری کا حکم نہ ماننے پر ڈی سی قصور نے بھی جھاڑ پلاتی میٹنگ سے باہر نکال دیا سرکاری گاڑی کے استعمال پر بھی پابندی آیت کرتی سی ایو ہیلتھ قصور دو سال قبل بھی اس عہدے پر فائز رہنے کے بعد ایم میس ڈسٹرکٹ کوارٹر ہسپتال تائنات رہنے کے بعد آٹھ مارس دوہزہ تئیس کو پھر سی ایو ہیلتھ ڈسٹرک قصور تائنات ہو گئے روامہ کے دوران سیکیٹری ہیلتھ نے ان کو تبدیل کر دیا تھا مگر موصوف نے حکم امتنائی حاصل کر لیا سیٹ پر ڈیوٹی انجام دینے لگے چیف سیکیٹری نے موصوف کو گزشتہ ہفتے تبدیل کر دیا مگر سی ایو ہیلتھ نے چارج چھوڑنے سے انکار کر دیا جس پر ڈی سی قصور نے میٹنگ سے باہر نکال دیا ملک بھر کی طرح شہر قائد میں بھی جنرل الیکشن کی گہمہ گہمی جاری ہے کوہنور نیوز اس حوالے سے عوامی رائے لے رہا ہے عوام کا کیا کہنا ہے ووٹ کسے دیں گے دیکھتے ہیں کراچی سے امارے ریپورٹر ساکیب صدیقی کی اس ریپورٹ میں اس وقت ہم موجود ہیں ڈسٹک سنٹرل کے علاقے لیاکتباد میں یہاں پہ عوامی رائے جانتے ہیں کہ الیکشن سر پہ ہیں وہ اپنا ووٹ کسے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلا ہم ووٹ دیں گے نواز شریف کو نواز شریف جیسے حکمت ہم کچھ چاہیے میرے خیال میں جو مجھے دو چیزیں اس میں نظر آئیں ہیں شہر میں کام کرنے والوں کی ایک جماعت اسلامی اور ایک جوے ہمارے امکیہ اگر آپ اس میں سے دیکھ لیں گے جو دیکھا رواغ گا پیٹے ہم تو بیج پاکارے کو دیکھیں گے پاکارے بار و پاکستان جماعت اسلامی کو دیکھیں گے وہر خزنگو خزنگو دیکھیں گے میں تلاھک وومی مومد کو بوٹ دوں گا کراچی میں انشاءاللہ وہ جیتیں گے کراچی کی پرکتھی کریں گے میں پی پاکارے کو جلال پور پیروالا میں ایسے چھتھانا صدر اور پولس اہلکاروں کا دوران کبرج مقامی صحافیوں پر تشدد کے خلاف صحافی برادری پولس کے خلاف سرافہ احتجاز بن گئی اللہ والا چوک پر گھرنا بھی جاری ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ شہزاد احمد سے جی خواجہ شہزاد بتائیے گا اس حوالے سے مطالبات کے حق کے لیے جو نام دھنہ دیا پیٹھی ہے اور ہمارے کا خلاف ہی موجود ہے جن پر تشدد کیا ہے مزید ان سے جانتے ہیں ان سے اس حوال کی کہے گی موسیقی 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 انہی سے جانتے ہیں محصر کیا اور آنے والے کمپین کے بارے میں آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری بیس طریق کو جو ہے وہ نائشنل امیونیزیشن ڈیز کے حوالے سے کولیو کمپین ہے ڈسٹرک جھنگ میں تو پری کمپین ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جس میں ہم اس کی پریپیرنس کرتے ہیں کمپین کے حوالے سے اور سب سے اہم جو کمپین میں ہے وہ مایکرو پلیننگ ہوتی ہے تو مایکرو پلیننگ کے حوالے سے ہم بیفور کمپین جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں اپنی اور ہر تحصیل میں پوری ٹیم جو ہے وہ جا رہی ہے ہماری جس میں ہم جو ہے وہ جو بزشتہ کمپین ہے اس کے مایکرو پلینز کا ریویو کر رہے ہیں اور نیکسٹ جو اپ کمنگ کمپین ہے اس کے مایکرو پلینز کی تیاری جو ہے وہ مکمل کروا رہے ہیں تاکہ پچھلی کمپین میں مایکرو پلیننگ کے حوالے سے جو گیپس رہ گئے تھے اس کو جو ہے وہ کم کیا جا سکے اور بہتر مائکرو فلیننگ کے ساتھ ہم اگلی کمپین میں جائیں تاکہ ہم جو ہے وہ ایک کوالیٹی کمپین کر سکیں اور اپنی کبرج جو ہے وہ بہتر طریقے سے اچھیب کر سکیں اور ہر بچے تک جو ہے وہ ہم پہنچ سکیں تاکہ بوئی بچہ جو ہے وہ فولیوں کے کترے پینے سے رہے نہ جائے جی میں تو یہاں پر راکٹر ریان صاحب ہے جیدر صاحب کہیے گا آپ تخصیل کے انشاءات میں آپ کے جانٹر کام کاریانٹی میں ان کے بارے میں آپ نے کیا رہی جیسے بسم اللہ الرحمن بلکر آج کے ہماری اس میٹنگ کا بلانے کا مقصد بیسی کلی ٹویننگ کی جس کے ہمارا پر مائکرو فلین کی اسیسمنٹ ہم اپنے برکس کے اسیسمنٹ ہمارا کتنا ٹارگیٹ ہی ہوا کتنا ہمارا ٹارگیٹ رہا ہے کہ ہم اس کو بہتر کر سکیں تاکہ ہماری جو آنے والی کمپین ہے جو بیس نومبر سے سٹارٹ ہوگی بہت زیادہ منظم اور افیکٹیو ہو جاتی ہے کیونکہ ہم اس کمپین کے اندر مزید ایک سلوگن بھی ایڈ کر رہے ہیں کہ اینڈ پولیو ناو تاکہ ہم اس کمپین میں کتنا زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں وہ حاصل کر سکیں ہم اپنے ہر ایک پچھے کو پولیو پتر کر سکیں اور پولیو کے خواب میں بیتر کر سکیں جی بلکوں کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا ٹیم ہمارا جو آج کے پلانے کا بقصد یہی تھا کہ جو اگلی نومبر میں جو کمپین آ رہی ہے اس کے لئے بہتر سے بہتر تیاری کی جا سکیں اور جو اب اس طفعہ کچھ خانی رہے گئے ان کو دور کے جا سکیں اس سے پلانے کا بقصد یہ صرف یہی ہے کہ جو تمام لوگوں کو ہر ہیوسز میں پولیو کے جو بنیادی سہولیات ہے جو پولیو کا کتر پلائے جا سکیں کروڑ لالیسن میں بروائلر مرغی اگوش دو روز میں پچیس روپے مہنگا ہو کر پانچ سو روپے کلو تک جا پہنچا ہے جبکہ پیاز ایک سو بیس روپے ٹیماتر ڈیرھ سو روپے اور ادرک ساڑھے چھ سو روپے کلو میں فروخت ہونے لگا حکومت کے عوام کو رلیف فراہم کرنے کے دعوے ہوا کی نظر ہو گئے آئے روز بھڑتی مہنگاہی سے شہری بھی پریشان ہے مدید اس پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے محمد عاصف خان سے زی عاصف کیا تفضلات ہیں مہنگاہی سے عوام کیسے تک پریشان ہے بتائیے گئے اس حوالے سے جبکہ کروڑ لالیسن میں اشیاء خرد و نوش کی طرح مرگی کے گوش کو بھی پر لگے ہیں مرگی کا گوش جو ہے وہ پانچ سو روپے کلو تک فروخت ہونے لگے ہیں اسی طرح یہاں پر اگر سبزیوں کی بات کیجئے تو پیاس جو ہے وہ ایک سو بیس روپے کلو اور ٹیماتر جو ہے وہ ڈیڑھ سو روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں تھی تو ادرک جو ہے وہ چھے سو پچاس روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے شہری کہتے ہیں کہ ہم کیا کھائیں کیا پکائیں کہاں جائیں شہری کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف ابھی تک نہیں مل سکا مرگی کا گوش جو ہے وہ پچیس روپے کلو مہنگا ہو گیا ہے دو روز قبل جو ہے مرگی کا گوش جو ہے وہ چار ساڑھے چار سو روپے کلو تھا اب جو ہے مرگی کا گوش جو ہے وہ پانچ سو روپے کلو تک فروخت ہونے لگا ہے یہاں پر جو حکومت کی جانب سے پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنائی گئی تھی وہ بھی جو ہے ناکام دکھائی دیتی ہیں کیونکہ کرول لالیسن شہر میں مرگی کا گوش جو ہے کہیں چار سو روپے کلو کہیں ساڑھے چار سو تو کہیں پانچ سو روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے یہاں پر جو شہری ہے وہ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ آئے روز چکن کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہری کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ چکن اور سبزیوں کی قیمتیں کم کرے تاں کہ آپ نگران وزیراعظم پاکستان کی گورنر پنجاب سے گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر باوچیت کی گئی نگران وزیراعظم گورنر پنجاب نے پنجاب حکومت کی کارکردگی اور پنجاب میں جاری منصوبوں پر پیشرفت پر بھی اتمنان کا اظہار کیا ہے گورنر پنجاب نے وزیراعظم کو ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی یونیورسٹیوں کو سیلانہ فنڈنگ میں خاطر خواہ کمی کے مسئلے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹیاں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی سیلانہ فنڈنگ میں کمی کے باعث خسارے کا شکار ہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن یونیورسٹیوں کی فنڈنگ میں اضافہ اور مالی معاملات میں بہتری لانے میں مدد کرے اس موقع پر نگران وزیراعظم انواراللہ کاکڑ کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومات اپنے منڈت کے مطابق اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے بلخصوص مویشی ترقی کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے ذرات ہاؤس میں گندم کی پیداوار کے بارے اجلاس منعقد کیا گیا جس کی صدارت سیکیٹری ذرات پنجاب نادر چٹھا نے کی ہے اس موقع پر سیکیٹری نادر چٹھا کا کہنا تھا کہ ہمارا عظم گندم درامت نہیں برامت کرنا ہے فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کاشت کار زیادہ سے زیادہ رکبے پر گندم کاشت کریں محکمہ ذرات توسیق کے کارکنان گندم کی کاشت سے برداشت تک کاشت کاروں کے شانہ بشانہ شریک رہیں گے گندم کی کاشت اور پیداواری حدف کے حصول کے لیے تمام ممکنہ وسائل بھی بروے کار لائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ گندم کے کاشت کاروں کو جدید پیداواری ٹیکنالوجی سے اگاہ کرنے کے لیے پرینٹ اور الیکٹرانک ڈیجٹل میڈیا کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے الڈی اے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن جاری ہے کمیسنر لاہور وڈی جی الڈی اے کی ہدایات پر الڈی اے ٹیموں کا سمنباد الو ایس اور شادمان میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن جاری ہے الڈی اے ٹیموں نے سمنباد میں پلوٹ نمبر ایک سو وان فائی فور بلوک ان کو غیر قانونی اضافہ کرنے پر مسمار کیا الو ایس روڈ بالمقابل سمنباد سکین پر غیر قانونی کمیرشل تعمیر مسمار کر دی شادمان میں کمیرشل پلازا سے تجاویزات بھی ہٹا دی گئی ہیں آپریشن ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون وان آئیشہ مطاہر کی زیر نگرانی کیا گیا مسمار کی گئی عملات کو متعدد بار نوٹسز جاری کیے گئے تھے دی جی الڈی اے محمد علی رندھاوہ کا کہنا تھا کہ شہر بھر میں غیر قانونی تعمیرات کمیرشل سرگرمیوں اور کمیرشلائیزیشن فیس نہ دہندگان کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے الڈی اے ٹیمو کی جوہر ٹاؤن میں کاروائی قبضہ مافیا سے کروڑوں روپے مالیت کے پلارٹس واہ گزار کرا لیے گئے آپریشن کی نگرانی ڈائریکٹر ہاؤسنگ سیون موظم رشید نے کی ہے الڈی اے ٹیمو نے جوہر ٹاؤن جی ون میں پلارٹ نمبر 388 اور 389 کو قبضہ مافیا سے واہ گزار کرا لیا ٹیمو نے بارہ بارہ مر لے کے کمیرشل پلارٹس پر قبضہ مافیا کی طرف سے بنائی گئی چار دواری اور گیٹ کو بھی مسمار کر دیا ہے کمیشنر لہور و ڈی جی الڈی اے محمد علی رندہوہ کے ہدایت پر ڈائریکٹر ہاؤسنگ سیون موظم رشید کی سربراہی میں سٹیٹ آفیسر شاہ جہاں اور انسپیکٹر ملک زولفکار نے الڈی اے ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے بلوک جی ون میں بارہ مرلے کے پلارٹ 388389 اور 3835 کیو بلوک جن کی مالیت کروڑوں میں بنتی ہے قبضہ مافیا سے واہ گزار کروالیا ہیں آپریشن میں مقامی پولیس اور الڈی اے کی بھاری مشنری نے حصہ لیا ڈائریکٹر ہاؤسنگ سیون موظم رشید کا کہنا ہے کہ قبضہ گروہوں سے بلا امتیاز آپریشن جاری رہے گا آپ کو بتائیں کہ کمیشنر لہور و ڈی جی الڈی اے محمد علی رندہوہ کی ہدایت پر ڈائریکٹر ہاؤسنگ سیون موظم رشید کی سربراہی میں سٹیٹ آفیسر شاہ جہاں اور انسپیکٹر ملک زلفقار نے الڈی اے ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے بلوک جی ون میں بارہ مرلہ کے پلارٹ 388389 اور 835 کیو بلوک جن کی مالیت کروڑوں روپے بنتی ہے قبضہ مافیا سے واہ گزار کروالیا ہیں لاہور شہر کے مختلف علاقہ جات میں تعلیمیداروں اور دیگر مقامات میں منشیات فروخت کرنے والا بدنامے زمانہ پانچ رکنی گروہ گرفتار کر لیا گیا ہے ملزمان کا سرکنہ کاشف نواز احساق خان عادل محمود ریاست علی اور خاتون شمی مختر گرفتار ملزمان سے سرسٹھ کلو منشیات مالیتی کروڑوں روپے ایفیون تقریباً اکیالیس کلو چرس چوبیس کلو اور ایک کلو آئیس بھی برامت کر لیا ہے اسی پر مزید تفصیلات بتا رہے ہیں وسیم صاحب ہے جی وسیم بتائیں جی بالکل یہ قبائلی علاقوں سے منشیات جو لائی جاتی تھی چھے سٹھ کلو منشیات این ای ای او یونٹ جو بنایا گیا تھا جو ہے وہ آئی جی پنجاب کی جانب سے رانہ اکرم اس کے ڈی ایس پی تھے اور بقائدہ انہوں نے مخبر خاص کی اطلاع پر جو ہے وہ چھاپا مار کر چھے سٹھ کلو چرس جو ہے وہ لاکھ روپے مالیت کی قبضہ پولیچ میں لے لی ہے اور پانچ ملزمان کو گرفتار کر لی ہے ٹیلویزن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ سفید تھیلے جو ہیں ان کے اندر جو بھاری مقدار میں منشیات جو ہے وہ بھری ہوئی ہے اور بقائدہ طور پر آج ایس پی نے جو ہے وہ پریس کانفرس بھی کی ہے افتاب پولاروان کے ہمرا جو رانہ اکرم جو ہے وہ انچارج این ای ایو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ تلیمی اداروں کے گرد و نواہ میں منشیات فروشی کرنے والے ملزمان کی گرفتاری ہر صورت میں جو ہے وہ لائے جائے گی عمل میں تو جس پر پانچ ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے اور بقائدہ طور پر انہوں نے کوہ نور نیوز کا شکریہ دا بھی کیا کیونکہ انہوں نے کچھ نشان بھی ہیں کی ہیں کہ جہاں پر منشیات کی ترسیل ہوتی ہے جہاں پر فروخت ہوتی ہے جس طرح سے دیگر جو ہٹون جیسے پوش علاقے ہیں وہاں پر نوجوان لڑکے لڑکیاں شیشہ کیفے میں آتی ہیں تو وہاں پر آئیس کا استعمال بھی کرتی تھی تو ہم نے جو ہے وہ ایس پی جو ہے وہ سی ای 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 کو بھی بتایا تھا کہ وہاں پر لڑکیاں لڑکے جو نشا کرتے ہیں ان کی روک تھام کے لیے بھی ان جو ہے وہ ہوتلوں کے خلاف بھی کاروانی عمل میں لائے جائیں تو افتار پلنروان نے کوہ نور نیوز کا شکریہ دا کرتے ہوئے پوری طور پر ایک ٹیم تشکیل دی ہے اور کہا کہ آج شام سے ہی جو یہ کام شروع کر دیا جائے گا اور بقائدہ 66 کلو چرہ جس طرح سے میں نے بتایا آلا کوالٹی کی وہ بھی قبضہ پولیس میں لے لی گئی ہے اور بقائدہ طور پر ناکہ بنیاں بھی لاہور میں کر دی گئی ہیں جس طرح سے بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں اس کے علاوہ کالوجیز ہیں اور تعلیمی ادارے جو تھے وہاں پر بھی پولیس کی جانت سے جو ہے وہ ریکیاں کرنا شروع کر دی ہیں کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی تعلیمی اداروں کو ایک دنوں میں منشاعت فروشی کرنے آتے ہیں اور وہ آگے دس منٹ کے بعد وہاں سے نکل جاتے تھے تو ایس پی نے سفید پارچارٹ میں جو ہے وہ ڈیوٹی لگا دی ہے اور بڑا واضح کا ہے کہ تعلیمی اداروں کے علاوہ اگر لاہور میں کوئی بھی منشاعت فروش پایا گیا یہ نہیں کہ صرف تعلیمی ادارے ہی پورے لاہور میں اگر کوئی بھی منشاعت فروش پایا گیا تو اس کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق کاروائی عمل میں لائی جائے گی 66 کلو چرس اپنی ٹیلیویزن سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں لاکھ پر میں مالیت کی یہ چرس ہیں اور بقیدہ طور پر پولیس نے اس کو جو ہے وہ قبضہ میں لے کر پانچ ملزمان کو گرفتار کیا اور ان کے خلاف بہت شکریہ وسیم صابر تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ لاہور لاہور ہے فیسٹیبل کی بات کریں تو جلو پارک لاہور میں محکمہ جنگلات جنگلی حیات اور ماہی پروری نے شہریوں کو بہترین تفریقی پراہمی کے لئے میلا سجا دیا ہے کئی منفرد سٹالز کے ساتھ شہری سو روپے یومیاں پر فش ہنننگ سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے ارانہ ارفان حیدر سے جو ارفان اگاہ کیجئے گا ہم اس وقت جلو پارک لاہور میں موجود ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے لاہور لاہور فیسٹیبل کا احتمام یہاں پر کیا گیا ہے فشریز وائل لائف اور فورسٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جلو پارک میں آبی حیات اور جنگلی حیات کی ترویج کے لئے شہریوں میں اگاہی پیدا کرنے کے لئے یہاں پر سٹالز لگائے گئے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز یاسر صاحب موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ فشریز ڈپارٹمنٹ جو ہے یہاں پر شہریوں کو کس طرح سے جو ہے اگاہی فرام کر رہا ہے جی میں یاسر علی اسسٹنٹ ڈائریکٹر بتانا چاہوں گا کہ یہ ہماری ایک یہاں پر ایک جھیل اسٹیبلش کی گئی ہے جس میں یہاں کے جو لاہور کے جو رہائشی ہیں ان کے لئے تفریق کا انتظام کیا گیا ہے جس میں ہم ان کو روزانہ کی بیسس پر لائسنس دیتے ہیں سورپے فی یومیا جس میں آ کر یہاں جو لوگ ہیں وہ فشنگ کر رہے ہیں روڈ کی مدد سے اور وہ یہاں بہت زیادہ محضوظ ہوتے ہیں اور میرے خیال میں جس طرح سے عبادی زیادہ ہو رہی ہے اور ان کے مسائل زیادہ ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ سے جو پریشانی آتی ہے ڈپریشن آتی ہے اس کو دور کرنے کے لئے تفریق کے جو مواقع ہیں وہ فراہم کرنا اور بہت ضروری ہے اور اس سلسلے میں ہم نے بھی مختلف جو ہے ایک ہم نے فیسٹیول منقض کیا اور اس کے ساتھ ہم یہاں پہ فیشنگ کی سہولت بھی پروائیڈ کر رہی ہیں اور جس میں لوگ روڈ کی مدد سے فیشنگ کر رہے ہیں جی ایسسٹن ڈیریکٹر یاسیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر فیشریز ڈپارٹمنٹ جو ہے شہریوں کو سورپے یومیا کی بنیاد پر فیشنگ کے لائسنس پراہم کرتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ شہری جو ہے یہاں پر فیشنگ کر رہے ہیں بھائی جان السلام علیکم کیا کوئی مچھلی بغیر آئی ہے آپ کے آل نہیں دکھائیں گے ہمیں یہ شہری جو ہے یہاں پر سورپے یومیا کے سورپے یومیا پر یہاں پر شکار کر رہے ہیں مچھلی کا اور ایک بڑی مچھلی جو ہے یہاں سے انہیں ملی ہے دکھائیے کا ذرا جو ہے یہ ایک فیشریز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک اچھا انیشیئیٹیو ہے اور سیٹری صاحب اور جو ڈیجی صاحب ہیں وہ یہاں شہریوں کو لاہور لاہورے فیسیوال میں ایک بہترین تفریح فرام کریں اور یہ یقین جانے کہ یہ ایک بالکل انتہائی کم قیمت میں یہ شہریوں کو ایک بہت بہترین تفریح جو ہے وہ فیشریز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے فرام کی جاری ہے تو شہریوں کو چاہیے اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فلوہ کے لیے اتنا ہی مزید خبروں آپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں کوہنور نیوز موسیقی